مت کرنا جس کو کہتے ہیں شرک association تو ہم مسلمان توحید کی ماننے والے ہیں توحید کا معنی ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننا اسی کو اپنا خالق رازق مالک رب سب کچھ جاننا وہی دعاوں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے وہی مسیبتوں کو دیتا ہے اور مسیبتوں کو حل بھی کرتا ہے تاکہ اپنے بندے مومن کو آزمائیں تو یہ سارے عقید ہے اور وہی اس نے ہم کو پیدا کیا اور روز قیامت وہی اٹھائیں گا دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یاد رکھی تو یہ ہے توحید اس کے بالمقابل وہ ہوتا شرک شرک سب سے سنگین جرم سب سے بڑا جرم سب سے گھٹیا جرم سب سے برا کام جو انسان کر سکتا اللہ کے ذات کے تعلق سے یہ سب سے بڑا جرم ہے یاد رکھی اور ہم دیکھتے جرم کو آج مشرکین مکہ تو کرتے ہی تھے آج امت مسلمان میں بھی اتنا عام کر دیا گیا ہے یا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم شرک و اسلام اور حقیق اسلام کو بیدت یا شرک سمجھے لگے مطلب شرک کو جو سب سے بڑا جرم ہے اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور توحید پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو ہم بیدتی پاگل دیوانہ دنیا سے ہٹ کر عام لوگوں سے ہٹ کر سسٹم سے ہٹ کر عمل کرنے والا کہتے ہیں ہے نہیں ہے آج یہ حال تو شرک کو اللہ نے فرمایا حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلے چیز گئے اللہ تو شرک کو بھی ہی شئیہ کہ تو شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یاد رکھی اور مشرقینی مکہ کے شرک کیا تھے مشرقینی مکہ کے شرک یہ تھے کہ انہوں نے مختلف بتوں کو اللہ اور ان کے بیش میں وسیلہ بنایا تھا بس یہ شرک تھا ان کا مطلب اس وسیلے کو اللہ نے شرک قرار دیا ان کے اس قول کو اللہ نے قرآن میں دور آیا ما نعبدون وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں مطلب وہ جو کچھ ان بتوں کے ساتھ کرتے سال کے ایک دن ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے نام سے منت مانگتے ہیں ان کے نام سے روزے رکھتے ہیں ان کے نام سے جانور کو زباہ کرتے ہیں یا جانور کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے جب پوچھا جائے یہ کیا ہے تو وہ کہتے تھے ما نعبدون تو ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں ہم جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نام سے روزے رکھتے ہیں ان کے نام سے خج کرتے ہیں ان کے نام سے خوربانیاں کرتے ہیں ان کی خسمیں کھاتے ہیں اسے بھی اس لیے کرتے ہیں یہ کیا کرے ہم کو اللہ سے یہ جو بت ہے پتھر کے مٹی کے لکڑی کے یہ ہم کو اللہ سے کیا کرے نزدیک کرے بس اس لیے ہم کرتے ہیں مطلب مشرقین مکہ کا جو شرک تھا وہ یہ تھا وہ اللہ اور اپنے بیچ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ سیدھے نہیں سنتا اور وسیلے بھی اللہ کی حسموں صفات سے تیار کر لیے تھے انہوں نے سمجھیا جیسے کہ انہوں نے العزہ نامی ایک بد بنا دیا تھا اللہ کی صفت العزیز سے اسی کو وسیلہ بنا دیا مناد انہوں نے ایک بد بنا جس کو اللہ کی صفت منان سے نکلا تھا تو گویا انہوں نے اللہ کی صفات اور نام پر ایک بد بنایا اور ان بدوں کو وسیلہ بناتے تھے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بد دیتا ہے لیکن یہ بد وسیلہ بنتا ہے اللہ تک پہنچنے کا ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے ان کی لیکن جو کچھ کرتے وہ اس لیے کرتے کہ اللہ سے ہمیں یہ لوگ کیا کرے نزدیک کرے آج امت مسلمہ کا شرک دیکھیں آپ اللہ کہہ رہا ہے یہ حرام چیز ہے سب سے پہلی چیز ہے جو انسانوں پر حرام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے کسی کو شریک کرنا آج ہمارا حال دیکھئے شرک توہید کی جگہ لے چکا ہے امت مسلمہ کی اکثریں شرک کرتی ہیں شرک کو معاملی سمجھا جاتا ہے شرک کے بارے میں جب بھی بات کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ شرک کے علاو بھی تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں ہے لیکن اصل چیز یہی ہے کہ انسان توہید پر جیے اور توہید پر مرے اس لئے کہ شرک پر جو انسان مر جائے چاہے پھر کتنے ہی آمال کیا نماز روزے زکاة حج صدقات والدین کی اطاعت فرما برداری لوگوں کی مدد رشداروں کی مدد سب کچھ کر لے اتنے آمال ہو کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے لیکن توہید والی نیکی میں اگر گربل ہوں گی توہید کے اندر کوئی گربل یا قامی ہوں گی توہید کے اندر شرک والی کوئی بیماری ہوں گی تو اس کا کبھی بدلہ نہیں ملیں گا ساری نیکیاں غرط ہو جائیں گی جیسے کہ جھاڑ کو آپ پانی دے اس کو کھات دے لیکن اگر اسے کیڑا لگ جائے تو وہ کیڑا اس پانی اور کھات کے اثر کو ختم کر دیتا ہے اور جھاڑ خود بخود کھوکلا ہو کے خرام ہو جاتا ہے یہی معاملہ توہید کا ہے